اسلام علیکم ناظرین چیزیں جو ہیں وہ فراہم کرتی ہیں اگر اللہ کرے کہ ہمیں دیری پروڈیکٹس جو ہے وہ اصلی مل جائیں کیونکہ اب تو کیمیکل والا جو ہے وہ دودھ ہمیں مل رہا ہے تو آج ہم آپ کو تھوڑی سی پسچان بھی بتائیں گے کہ اصلی دودھ کیسے پسچان کرنا ہے اور نقلی دودھ جو ہے وہ کیسے پسچان کریں گے اصلی دودھ کا ناظرین جو ذائقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے اور جو نقلی دودھ ہوتا ہے وہ یلوش کلر کا ہوتا ہے اور اس کے ذائقے میں سرف یا سابن کی جو ہے وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ لوگ ضرور تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیمیکل والا دودھ مل رہے ہیں اگر ہمیں پچاس لاکھ لیٹر دودھ چاہیے تو اتنے تو ہماری بہنسیں جو ہیں دودھ نہیں دیتی ہیں تو یہ آخر اتنا زیادہ دودھ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے اور ہم اپنے بچوں کو کیا پلا رہے ہیں کیونکہ یہ جو کیمیکل والا دودھ ہے یہ بچوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں مختلف قسم کی میدے کے مراز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں خون میں خرابیاں جو ہے سپٹسیمیا جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے اور بچیوں میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پولیسسٹیک آوریز اس کی ویسے ہو رہی ہے اور چہرے پہ اور باڈی پہ بال جو ہے وہ آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی وہ بچاریاں پریشان ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج بتا دیں تو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو چہرے کے بالوں اور باڈی کے جو بال آ جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو زبردست قسم کی ویڈیو جو ہے وہ بتائیں گے یقیناً آپ لوگ انتظار کریں گے ہماری اس ویڈیو کا بھی اور بات ہو رہی تھی ہماری دیری پروڈیکٹس پہ کہ دودھ دہیں جو ہے وہ کیلشیم کا خزانہ ہے ہماری ہڈیوں کو کیلشیم اور ویٹیمن ڈی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ اب ہمارے بچوں نے دودھ اور دہیں سے ناتا توڑ دیا اصلی نہیں ملتا بچارے کریں بھی کیا مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اس کو تھوڑا سا سرچ کرنی پڑے گی کہ کہاں سے ہمیں اصلی دودھ دہیں جو ہے وہ مل سکتا ہے دہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو اصلی دودھ ملتا ہے تو دہیں گھر میں ہی آپ لوگ اس کو تھوڑا سا جمانے کی کوشش کریں اور مٹی کی ہنڈی میں اگر آپ جمائیں گے تو اس کے کوئی اتنے اثرات نہیں ہوں گے بعض لوگوں کو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں سامین اکرام کہ وہ سلور کے برتن جو ہے وہ اس میں ہر چیز کرتے ہیں سلور پوائزن ہے لیڈ ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کو کینسر کی طرف لے کے جاتا ہے ایسے برتنوں کو گھر سے جو ہے دودھ لینے جائیں تو کائنڈلی کوشش کریں کہ سٹیل کے برتن میں دودھ لے کے ہیں بعض گھروں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کٹھا آٹھ دس کیجی جو ہے وہ دودھ لے آتے ہیں اصلی دودھ تو مل گیا اب جو لفافے میں انہوں نے پیک کر کے رکھ دیا وہ بڑا گرک ہو گیا اس میں بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے فریزر میں اس کو فریز کر دیا پھر جناب اس کو جو ہے لفافے سمیت چولے پہ رکھ دیا جب دودھ ابلے گا لفافہ سائیڈ پہ ہو جائے گا مگر اس کے اثرات جو ہے وہ اس میں آ چکے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی رکائرمنٹ ہے دن کی کہ دو کلو یا تین کلو ایک فیملی میں دودھ چاہیے تو ڈیلی کی بیس پہ جو ہے ٹائم نکالیں ٹائم بعض لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جب آپ نے واش روم جانا ہے تو ٹائم کہاں سے نکلتا ہے جانا ہے نا بھئی آپ نے واش روم اور جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو پھر ٹائم تو نکالتے ہیں جب آپ نے سونا ہے تو پھر آپ نے سونا ہے تو ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے ایک جملہ بنا لیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹائم جب ہم نہیں نکالیں گے تو پھر ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ٹائم نکالنا ہے اپنے لیے اپنے آنے والے کل کو ہم نے سیف کرنا ہے کس کو سیف کرنا ہے بچوں کے لیے ہم نے اچھا دودھ دیں جو ہے دیری پروٹیکس جو ہے وہ ہمیں بچوں کو دینی ہوگی تاکہ ان کا کیلشیم لیول جو ہے وہ اچھا ہو کیونکہ کیلشیم ہماری باڈی میں ایک خاص مقدار تک ہونا بہت ضروری ہے جس سے بچوں کی نشنما میں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ہوگا تو ان کی ہڈیاں جلدی ٹوٹ جائیں گی اور پھر یہ ہے کہ بچہ تھوڑی سی کھیل کوت کرے گا تو اس کی ہڈیاں جو ہے ٹوٹ جائیں گی یا اس میں بہت زیادہ دکھن ہوگی تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ دودھ اصلی ڈھونڈیں تھوڑا مل جائے کوئی بات نہیں مگر یہ جو کیمیکل والے دودھ جگہ جگہ پہ شافز بنی ہوئی ہیں کہ ایک کلو کے ساتھ ایک کلو فری یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کی بہنسیں ہیں جو کہ ایک کلو فری دے رہی ہیں دودھ اور ایک کلو جو ہے وہ پیسوں کا دے رہی ہیں تو اتنا دودھ اگر ریکوائرمنٹ ہماری ہے تو اتنی تو بہنسیں ہی نہیں ہیں جتنا دودھ ہم پرڈے کے ساتھ سے مارکٹ میں فلوٹ کر دیتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس اپنی جگہ ہے ابھی بھی ریموٹ ایریاز میں جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو بڑی ہیلتی لائف وہاں پہ نظر آتی ہے ماشاءاللہ سے لوگوں نے گائیں بہنسیں جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ کے پاس بھی سپیس ہو تو آپ لوگ بھی رکھ لیں ایک اور ناظرین بڑی اہمیت کی حامل میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ دنیا میں جتنے دودھ ہیں ان سب میں ٹی بی ہے سبائے بکری کے دودھ میں یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ جتنے دودھ ہیں ان میں ٹی بی کے جراسیم ہو سکتے ہیں مگر جو لوگ بکری کا دودھ پیتے ہیں اس میں ان کو فلورین زنگ یہ اتنے کنٹنٹس جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں کیلشیم تو ملی رہا ہوتا ہے مگر یہ بھی ہمارے دانتوں کے لیے ہماری ہڈیوں کے لیے فلورین اور زنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نہیں تو ہماری باڈی میں جو ہے وہ راشے کا مرض ہو جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بندہ ایسے ہی ہلا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ بکری کا دودھ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ایک گلاس پینہ شروع کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلدی صحت مند جو ہے وہ آپ کو رکھے گا اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ جب مائیں دودھ بچوں کو نہیں دیتی ہیں یا فیڈ نہیں بن رہی ہوتی تو اس میں کوشش کریں کہ فرسٹ آفال جو چوائس ہوتی ہے میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بکری گھر میں پال لیں اور اس کا دودھ بچے کو دیں اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اگر آپ گائیں یا بھینز کا دودھ دیتے ہیں تو اس میں ٹی بی کے جراسیم ہوتے ہیں تو ارلیئر ایج میں ہی بچوں کو جو ہے بیماریاں بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں ہیپرٹائٹس بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بہت سیر حاصل ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ لوگ یقیناً اس کو بھی دیکھیں گے تو اونٹنی کا دودھ اس کو عبالنا نہیں ہوتا جیسے ہی اونٹنی کا دودھ آپ نے لیا اس کو فوری طور پر آپ پی لیں اور کوشش کریں کہ پہلے آدھا گلاس پھر ایک گلاس کریں کیونکہ بعض لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور موشن بھی لگ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جن لوگوں کا لیور سروسیس ہے جگر کا مسئلہ ہے وہ اونٹنی کا دودھ استعمال کریں یا کیڈنی فیلیر کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی اگر اونٹنی کا دودھ استعمال کریں گے تو ان کو بہت زیادہ اس سے فرق ملے گا اب ناظرین ایسی بات ہے کہ بعض بچے جو ہے وہ دودھ کو ناک بند کر کے یا آنکھیں بند کر کے ایک ہی ساس میں پیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے آج ہم آپ کو دودھ پینے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیسے وہ آپ کا جزوے بدن جو ہے وہ بن سکتا ہے فرسٹ اوال جب آپ نے دودھ پینا ہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو نیم گرم ہونا چاہیے اور اس میں شہد کا ایک چمنٹ ڈالیں چینی نہ ڈالیں ورنہ وہ کیلشیم نہیں ملے گا ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ میدے کے راستے باہر نکل جائیں اس طرح ایک سانس میں کبھی دودھ نہیں پینا آپ نے نیم گرم دودھ ہوگا ایک چمنٹ شہد ہوگا اور اس کو موہ میں جب گھونٹ بریں گے روٹیٹ کر کے آپ اندر کریں تو یہ آپ کا جلد جو ہے وہ جزوے بدن بنے گا پھر ناظرین انکام اگر آپ کے بچے جو ہے وہ کیلشیم لیول ان کا اپنے ٹیسٹ کرایا ہے ڈیری پروڈیکٹس وہ نہیں استعمال کرتے تو سفید تل بہت سستی سی چیز ہے اس کو آپ آدھا پاؤ سفید تل لے لیں آدھا پاؤ سانف لے لیں اس کو مکس کر لیں ایک چمچ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ لینا شروع کریں تو سولہ گنا زیادہ دودھ سے آپ کو کیلشیم جو ہے وہ ملے گا یہ بہت سستا سا نسخہ ہے جو کہ آپ لوگ گھر میں کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں کھاتا کہ یہ مجھے کڑوا لگتا ہے یا پھیکا لگتا ہے تو ایک چھٹانک اس میں مصری پاودر کر کے تو وہ آپ دینا شروع کر دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ویدن ام منت اس کا لیول جو ہے کیلشیم کا بہت اچھا ہو جائے گا بچے ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں سے اصلی چیز ملتی ہے اس کو ریگولر بیس پہ بچوں کو دودھ دہی کی عادت جو ہے وہ ڈالیں گے تو دہی کھانے کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کے سٹامک جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے آپ اس کو ریگولر بیس پہ اور یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو بہت جوان رکھتا ہے دہی مگر کونڈے کا دہی گھر کا جھما ہوا دہی یہ ڈبوں کے جو دہی ہیں یہ آپ کو جوان نہیں رکھیں گے جلدی بڑا کر دیں تو آپ کوشش کریں کہ دہی کا جو ہے وہ ماسک بھی بنا کر لگا سکتے آپ کا چہرہ بھی وائٹ ہو جائے گا دوسرے بھی آپ اپنے چہرے کو دھو سکتے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر کوئی دودھ ڈریکٹ نہیں پی سکتا تو کوشش کریں کہ کھیر بنا دیں گاجروں میں ڈال کے اس کو دودھ میں پکا کے دے دیں تو کسی طرح بھی باڈی میں جو ہے وہ آپ کے دودھ جانا چاہیے دہی کا استعمال کریں گے تو آپ ہیلڈی لائف کی طرف جو ہے جائیں گے جی ناظرین ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ دودھ پینے کا صحیح وقت جو ہے صبح ناشتے کا وقت ہے اگر آپ اس میں دودھ استعمال کریں گے بعض لوگ رات کو دودھ پی رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے کھانا کھایا فول کیلوریز آپ کو مل گی اور دودھ بھی ایک مکمل غزہ ہے تو جب آپ رات کو کھانے کے بعد دودھ پیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسپیپسیا یعنی کہ بدحضمی ہو جاتی ہے تو میری نظر میں میں نے جس جس کو بھی بتایا ان لوگوں نے بہت اچھا اس کو پایا کوشش کریں کہ صبح ناشتے میں اگر آپ دودھ لے لیں نیم گرم دودھ ایک چمہ شہد کے ساتھ تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے بچوں کو بھی آپ کوشش کریں کہ سارا دن ہیلڈی ایکٹیوٹیز بچے چونکہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کو پراپر جو ہے وہ کلشم لیول ان کا بہتر کرے گا تو کوشش کریں کہ بچوں کو بھی دودھ صبح ناشتے میں اگر آپ دیں گے تو یہ بہت ہی ان کے لیے ہیلڈی ہوگا آج کے لیے بس اتنے ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ایکیو ٹی وی سے آپ کی خدمے میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ نے